بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں تھے اللہ نے حکم دیا اپنی بیوی حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے جاؤ اللہ کے حکم سے مکہ میں چھوڑ گیا ہے کوئی آبادی نہیں ہے چٹیل میدان ہے کچھ نہیں ہے پتھر ہی پتھر ہے بس جو کچھ زادرہ سامان تھا وہ ان کو دیا بغیر بطلائے واپس ابھی بھی حاجرہ بلاتی ہیں ابراہیم کہاں جا رہے ہو کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے معافی مانگتی ہوں جو بھی سوال ہوتا ہے کوئی جواب نہیں آخر میں بیوی حاجرہ عز کرتی ہے کیا اللہ کا حکم ہے تو ابراہیم نے ایسے سر ہی لیا پھر بیوی حاجرہ نے کہا میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں وہاں میدان میں رہ گئے جو پانی توشہ تھا وہ تھوڑے عرصے میں ختم ہو گیا پانی ختم میں بیٹا بے چینے ماں کا دودھ بھی ختم ہو گیا اب بیٹا بلک کرو رہا ہے اور ماں پانی کی تلاش میں اٹھتی ہے صفا کی بہاری پہ چڑھ جاتی ہے ہو سکتا ہے کہیں کوئی کافلہ ہو یا کہیں سے دور سے پانی نظر آ جائے کچھ نہیں نظر آیا پھر اتر پڑتی ہیں صفا سے مروہ کی طرف گھاٹی میں آتی ہیں جہاں سے ابراہی اسماعیل نظر نہیں آتا تو دوڑ پڑتی ہیں جب اوپر چڑھائی پہ آتی ہیں اسماعیل نظر آنے لگتا ہے تو پھر چلنے لگتی ہیں مروہ کی پہاڑی پہ پہنچتی ہیں کوئی کافلہ کوئی پانی نظر نہیں آتا اسی طرح سات دفعہ اسی طرح دور لگائی ساتھی مرتبہ جب مروہ پہ چڑھی تو کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے تھے وہاں کچھ پرندے نظر آئے اور پرندے کہاں آتے ہیں جہاں پانی ہو تو وہ اس طرح گئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل ایڑی رگڑ ہیں جہاں ایڑی رگڑی ہے وہاں سے پانی نکر آئے اب وہ بیچین ہو گئی اور انہوں نے جو ہے نا وہ کنکریاں ہی کٹھیں کی پانی کو روکنے لگی اور کہنے لگی زم 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 روک جا روک جا پانی کو روک رہی ہے اللہ کو وہ نام اس پانی کا نام بھی کیا رکھ دیا زم زم آج یہ وہی زم زم پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کی رگڑ سے نکلاتا ہے اور یہ کونہ بھی یہ چشمہ بھی جنت کا ہے دیکھو نیچے زمین کے پانی خوشک ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں نا زیادہ پانی نکالنے سے پانی خوشک ہو جاتے ہیں چوبیس گھنٹے بارہ مہینے آج کتنا سال صدیوں گزر گئی ہیں پانی نکل رہا ہے پانی ختم ہونے کا نام نہیں رہتا اور یہ پانی بڑی عظمت والا ہے فرمایا کہ یہ پانی زم زم کا پانی جنت کے پانی سے بھی عالی ہے بولو بھئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ تشریف لے جا رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرام فرماتی آ کے جگایا اور اس وقت آپ کا شک کے صدر کیا سینہ کھولا آپ کے دل کو باہر نکالا اور پھر اس دل میں جو لوٹھڑے تھے خون کے وہ زم زم کے پانی سے صاف کیے پھر وہ دل واپس اپنی جگہ پھر رکھا سلائی کی اب یہ جو سرجری ہوئی یہ جو آپریشن ہوا سرجن کون تھا جبرائیل بولو یار سرجن آپریشن کرنے والے کون تھے جبرائیل تھے سرجری کے اوزار یہ سب کہاں سے جنت سے لائے تھے کہاں سے لائے تھے سب کو جنت سے آیا تھا تو پھر پانی بھی جنت کا لاتے نا بولو بھائی لیکن پانی کون سے استعمال کیا زم زم کا تو معلوم ہوا کہ زم زم کا پانی جنت کے پانی سے بھی بولو یار بولو جنت کے پانی سے بھی اگل یہ افضل نہ ہوتا تو پھر افضل رسول کا سینہ دھونے کے لئے افضل پانی جنت سے لائے جاتا آج یہ دیکھو زم زم کو کیا عظمت اور شان ہے کہ آج ریسرچ کے بعد پہلے لوگ یوں کہتے تھے کہ یار یہ حدی لوگ حد عمرہ کر کے آتے ہیں ہمیں خالص اس میں تھوڑا سا زم زم ڈال کے ہمیں وہی پانی پھلا ایسے کہتے تھے نا آج ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ اگر من پانی کے اندر ایک کترہ زم زم کا ڈال دو تو وہ سارا زم زم ہو جاتا ہے کوئی اصاف ہے اس کے اندر اتنی برکت ہے اس پانی موسیقی